ادھائی پور میں جو واقعہ پیش آیا اور جس طریقے سے وہاں اسلام کا نام لے کے مذہب کا نام لے کے انسانیت کا قتل کیا گیا اسلام قتل اس کی اجازت نہیں لیتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی بڑے افسوس کی بات ہے کہ لبائک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں چہرے پر دالی بھی رکھے ہوئے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں یہ وہی تالیبانی سوچ کے لوگ ہیں جنہیں نے چہرے پر دالی تو رکھ لی ہے ماتے پر نماز کا گھٹا تو ہے لباس سے بھی اسلامی لگ رہے ہیں مسلمان لگ رہے ہیں مگر ان کا دور دور تک کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ قتل کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہکے یہ قتل کرتے ہیں تو لبائک یا رسول اللہ کہکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی نسل سے ہیں کہ جنہیں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو آج سے چودہ سو سال پہلے شہید کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے اور اللہ اکبر کی صدا ولند کی تھی کہ کھیل یہ کیا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر تھے لہذا میں آپ تمام حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں یہ اسلام نہیں ہے جس کو آپ سوچل میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا پر پر میڈیا پر دیکھ رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے اسلام ایک نہیں بلکہ دو اسلام ہیں ایک اسلام سفیانی اسلام ہے ایک اسلام محمدیت والا اسلام ہے ایک اسلام یزیدی اسلام ہے ایک اسلام حسینی اسلام ہے لہذا اس اسلام کو اسلام نہ کریے اس سے مذہب اسلام بدنام ہوتا ہے یہ انڈیویڈول یزیدیت والے اسلام اور سفیانیت والے اسلام کا یہ کھیل ہے لہٰذا ہم بھرپور طریقے سے اس کو کنڈم کرتے ہیں اور آپ تمام حضرات سے اپیل کرتے ہیں اپنے تمام ہندو اور مسلمان بھاجروں سے کہ آپ حضرات آپس میں پیار محبت سے میل ملاب سے رہیں جس سے ہماری دیش کی ایکتہ ہماری دیش کی اکھنٹہ بنی رہے ہم ان ہاتھوں کو تول دیں جو ہمارے ملک کی ایکتہ کو ہمارے اتحاد کو تولنے کی کوشش کر رہا ہے